السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بولی وڈ میں جو راج کرتے ہیں تین خان راج کرتے ہیں جس میں سے ایک ہے شارک خان آمر خان اور سلمان خان اگر ہم بات کریں سلمان خان کی تو بہت ان کی فین بیس جو ہے وہ بہت بڑی ہے کافی لوگ جو ہے وہ انڈیا پاکستان ہر جگہ پہ انہیں بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی ایکٹنگ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ بھائی کی ایکٹنگ کو اتنی خاص ہے نہیں وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے نہیں ہے بس ہینڈسوم ہے تو اس وجہ سے لڑکیاں اور لڑکے سب پسند کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ کافی چل رہے ہیں اتنے ٹائم سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ڈائی ہارڈ فین کے مطلب جیسے ہی بھائی کی مووی ریلیز ہونی اور اپنے کو پہنچ جانے کا ہے بھائی اس طرح سے بھائی کے کافی فین بھی ہیں جو بھائی کی موویز ڈائی ہارڈ فین جس میں بھائی کی بات کر کیوں رہا ہوں تو آج کا جو ہمالا ٹOPک ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر کون سا ایسا ایکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ ہائی ہے گرا ser موویز دیں ہیں کہ جس م میھے سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں وہ کون سا ایکٹر ہے جس کی موویز نے سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں göraor کی بات کرنے والے ت 오ی ادر ہم اس چاٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو جس پہ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آتا ہے سلمان ہاہم کا دس ہائیس نمبر کی موویز دی ہیں یعنی کہ ان کی ایک سال کے اندر دس موویز ریلیز ہوئی ہیں اور وہ سب سے ہائیس گروسر ہے مطلب انہوں نے اچھا پیسہ کمائے ہیں ایک سال کے اندر تو یعنی کہ دس موویز ہیں بھائی کی کہ جنہوں نے ایسا ہے کہ پورے سال میں سب سے ہائیس ان کا نمبر تھا سیکنڈ نمبر پہ اگر اب بات کریں تو دلیب کمار صاحب کی ہے یعنی کہ دلیب کمار صاحب ہماری لیجنڈ ہیں بولیوڈ انڈسٹری کے لیجنڈری ایکٹر ہیں دلیب کمار صاحب جن کی نو موویز ایسی ہیں جنہوں نے پورے سال میں ہائیس گروسر ہے یعنی کہ سب سے زیادہ پیسہ کمائے ہیں نو موویز ایسی ہیں ان کی تھرڈ نمبر پہ بات کریں تو عمر خان صاحب مسٹر پرفیکشنس اگین آگئے ہیں تھرڈ نمبر پہ اور ان کی ساتھ موویز ایسی ہیں جو کہ پورے سال کے اندر سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں موویز کے میں فورت نمبر پہ شہرک خان آتے ہیں یعنی کہ ہمارے تینوں خان جو ہیں وہ اس ٹاپ لسٹ کے اندر شامل ہے شہرک خان جو ہیں وہ تھوڑا سے نیچے ہو گئے ہیں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس پانچ موویز ان کی ایسی ہیں جو کہ ہائیس گروسر رہ چکی ہیں پورے سال کے اندر آہ فیفت نمبر پہ بات کرے تو راج کپور صاحب ہیں جو کہ اگین ایک اور لیجنڈ ہے بولی ووڈ موویز کے جنہوں نے کافی اچھی موویز دی ہیں سٹارٹنگ میں ڈیریکٹن ڈیریکشن بھی بہت اچھی کیے ایکٹنگ بھی بہت اچھی کیے تو یہ جو ہے پانچ نمبر پہ ان کی پانچ موویز ایسی ہیں جو کہ ہائیس گروسر رہ چکی ہیں اپنے وقت میں تو دیکھا جائے تو اس چارٹ کو اگر ہم دیکھیں تو پانچ میں سے تین جو ہے وہ ہمارے خان ہیں جو کہ خانوں نے راج کر دیا میں نے آپ کو موویز کے شروع میں بھی کہا کہ بولی ووڈ کے جو کنگز ہیں وہ تین خان ہیں اور یہ تین خان جو راج کرتے ہیں تو دیکھ لیں آپ پانچ ٹوپ میں سے بھی تھری میں خانز ہیں تو ہوپفولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ بھی سیجیشن دو تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور دینا آپ تمام کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ